الرحمن الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں نئی امت مسلمہ کے تذکیہ نفس اور اس سے متعلق اسپیشلی شریعت میں ایسے احکامات جو بیس پریکٹسز ہیں کہ بھی یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا پوری پالیسیز اور پروسیجرز وہ کی جس کا اسپیشلی آپ پڑھ چکے کہ کیا کیا طریقے تھے ہم سوشل سٹیڈیز میں احکامات خاص طور پر کس طرح سے خدمت کرنی ہیں نکاح ازدواجی تعلق کیسے ہونا ہے اور طلاق کے کیس میں کیا چل رہا ہے تو یہ ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور اب تک آپ پڑھ چکے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیئے کہ طلاق کے کیس میں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے یہ بتا دیا تھا اور یہ حلالہ کی جو ایک لعنت ہمارے ہم بنی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی احکامات آگے اب اس میں یہ بھی بتا دیا کہ میہ بیوی میں علیدگی کا ایک تیہ ہوا اور تب بھی ایک ججمنٹ پیریڈ اس کو رکھ دیا تین مہینے کے لیے کہ وہ گزر گیا خاتون چلی گئی پھر بھی بعد میں تعلق صحیح بن جائے تو تب بھی وہ واپس طلاق کر سکتی ہیں اور کسی کو ان سے روکنا نہیں چاہیے جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں ان کے پیرینٹس یا جو بھی ہیں تاکہ یہ اس لیے کہ ان کے ظاہر ہے بچے ہوں گے دونوں کے اور اس وقت دکھ ہوا ہوگا بعد میں انہیں تو یہ اس کی اجازت دے دی گئی لیکن یہ لیمٹ کر دی کہ بھی یہ تم تیسری مرتبہ نہیں پر طلاق دے سکتے اور دو گے تو پھر ختم ہمیشہ گئے ہاں پھر اتفاق سے وہ خاتون پھر کبھی چاہے شادی کر رہی ہوں کسی اور سے اور پھر اتفاق سے وہاں کہیں علیدگی ہو تو تب چلو پھر جائز ہوگا دوبارہ وہ پہلے والے شوہر سے تعلق بن سکتا تو یہ کلیمٹ رکھ دیں ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کے سازش سے کرنا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تھا تو اب کچھ اس سے کچھ فائنینشل میٹرز میں ایک بچوں کا دودھ پلانا یہ ایک آیا کہ طلاق کے کیس میں ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یردعنا اول اولادہن حولین قاملین لمن ارادا ان یتم الرضاعہ وعل المولودی له رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلفو نفس اللہ وسعہ لا يدار والدتن بوالدتہ ولا مولود لہو بوالده وعلالوارسی مثل ذالک فان ارادا فصالا عن ان تراد منهما وتشاور فلا جناح علیہما وان ارادتم ان تستردعو اولادکم فلا جناح علیکم ازا سلمتم ما اطیتم بالمعروف واتقاللہ وعلمو ان اللہ بما تعملون بصیر اور طلاق کے بعد بھی مائے ان لوگوں کے لئے جو دودھ کی مدد پوری کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں گی اور بچے کے باپ کو اس صورت میں دستور یعنی مخلص شرفان کا طریقہ کار کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوا کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھنا ڈالا جائے گا نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچا جائے پہنچا جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کی سبب سے اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث بھی پھر اگر دونوں بامی رضا مندی اور آپ اس کے مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی تمہارے لئے کوئی مزائقہ نہیں بشرتے کہ بچے کی ماں سے جو کچھ تم نے دینا تیہ کیا ہے وہ دستور یعنی مخلص شرفہ کا طریقہ کار کے مطابق اسے دے دو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے یہ یاد رکھنا یہ کیا ہے کہ دیکھئے علیتگی ہو گئی اب پیریڈ بھی گزر گیا لیکن اب یہ پتہ چل گیا کہ خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے یا یہ بھی پہلے ہی کلیر ہے کہ بچہ پیدا بھی ہو گیا ہو تو اس پہ اب بچے کا دودھ کا چلنا ہے تو اگر میاں بیوی جو تھے اب طلاق ہو گئی ہے اور یہ خاتون پھر بھی تیار ہیں کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں ہوں گی میں رکھوں گی تو اس میں دونوں میاں بیوی جو پرانے میاں بیوی تھے اب آپ میں جو ماں باپ آپ پہ کہہ لیں وہ اگری کر سکتے ہیں آپ میں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیمٹ رکھ دی کہ چلو دو سال تک کی پھر رسپونسیبیلیٹی دوئے نے اس سے زیادہ پھر مناسب نہیں ہوگا ان پر تو اگر خاتون دینے چاہ رہی ہے تو ان کی مرضی ان کی نایت ہے لیکن یہ لازمی کر لی ہے کہ اگر ایک طرح کے بعد بھی ماں بچے کی خدمت کر رہی ہے دودھ پلار رہی ہے اس کو تو تب تک اس کی کھانے کپڑے کی جو پیمنٹ ہے وہ اس بیچ میں مقیم کانسل بھی کرنا ہے کہ دودھ چھوڑانا بھی ہے تو کوئی عرض نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیولوجی کے قانون کے مطابق جو ہونا چاہیے جس ٹائم تک ہونا چاہیے بچے کا یا آج کل تو خیر اس طرح کا دودھ بھی خاتون پلوا دیتی ہیں جو گائے کے ہو تو ٹھیک ہے جسم میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا بچے کو اور اگر کسی دوسری خاتون سے کوئی کروانا چاہ رہے ہیں دودھ پلانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کوئی ارجنی لیکن اس کی لیے بھی جو باپ ہے وہ اپنے بچے کے ایکسپینسز وہ پے کرے گا یہاں تک کر دی تو اب خود سوچ لیں کہ اللہ نے کس طرح سے رسپونسی بیلیٹی رکھی ہے جو بھی باپ ہے اس پہ فائننشل اچھا پھر ایک کیس یہ بھی آگیا بیوہ خاتون کی عدد کہ ایک خاتون اس کے شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدد بھی دونی چاہیے عدد کیا ہے ججمنٹ پیریٹ کہ اب اس کی تفصیل میں ارس کروں گا کہ اس میں کیا کیا لازمی ہے بسم اللہ رحمن الرحیم والذین یتوف اون من کم ویذرون ازواج ازواج یترب بس بیانفس اربعات اشور وعشر فائز بلغ نا اجلا ہن فلا جناح علیکم فی ما فعل نا فی انفس نا بال معروف واللہ بما یعملون خبی اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو چار مہینے دس دن انتظار کر لیں پھر جب ان کی عدد پوری ہو جائے تو عبت حق میں دستور یعنی مخلص شرفہ کا طریقے کار کے مطابق جو کچھ وہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے یہ یاد رکھنا یعنی اب یہ ہے کہ دیکھیں یہ عددت ہے گیا ایک جو ججمنٹ پیریٹ طلاق کے کیس میں تو یہ تقریباً تین مہینے تک کا پیریٹ جب تین مرتبہ ان کا پیریٹ جو ہے گزر جائے وہ تقریباً تین مہینے کے اسپاس کا یہ ہوتا ہے تو ظاہر اطلاق دینی ہے تب تو پورا پلاننگ کے ساتھ ہو اکل کے ساتھ ہو سوچ کے ہو لیکن فوت ہونے کا تو کوئی پلان نہیں ہے اس کا یہ جواب ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بچہ ہے اگر اس کے پیٹ میں ہو خاتون کے تو وہ پتا چل جائے کہ جی یہ اس کے والد اس بچے کے کون کہ وہ ان کے شوہر کا کنفرم ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہ انہی کا بچہ تاکہ اسی سے پھر وہ بچے کی لائف جو ہے وہ صحیح طرح سے پوری ہو جائے مقصد صرف یہ دوران یہ کہ جناب ابھی طلاق ہوئی تو جناب اگلے دن ہی اٹھ کے تو خاتون دوسری شادی کر لیں یا اگر شوہر فوت ہو جائے تو دو دن میں طلاق تو خیر کیا ہو نہیں تھی کہ وہ تو ہو گئے فوت تو وہ فوراں نکاح نہ کریں اتنا چار مہینے تک تو انتدار کر لوں بس اس کے بعد پھر کر نکاح پھر آگے یہ بھی فرمایا ستذکرون هن ولکن لا تو عدو هن سر الا ان تقول قول معروف ولا تعزم اقدت النکاح حتی يبلغ الكتاب عجل وعلم ان اللہ يعلم ما في انفس فا احضروه وعلم ان اللہ غفور حلی اور تمہارے لئے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو تمہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ رہا اس وقت تک نہ باندھو جب تک قانون اپنی مدت یعنی اپنی چار ماہ دس دن تک پوری نہ کر لے اور جان رکھو کہ اللہ جانتا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اس لیے کہ اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے بڑا بردوار یعنی اب یہ ایک لیمٹ خاتون پہ یہ کر لی کہ چار مہینے دس دن تک بھی کوئی ایسا تلق نہ ہو نہ وہ خاتون کا ہو نہ کسی اور مرد کا ہو کہ وہ اب خاتون کو جناب پیغام بھی دے کہ جی آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے میں تو یہ نہ کرو یہ چار مہینے دس دن تک کچھ ایسی نہ کرو اس کے بعد یہ تو لازمی کہ تم تو کرو گا چاہیے عربوں میں یہ ان کے کلچر میں تھا کہ وہ تو ایک خاتون جیسے بیوہ ہوتی تھی فورا دس اپشنز آجاتی ہوتی تھی کہ وہ کر لیں اب انفورچنیٹلی کہ انڈین کلچر میں اس کا بالکل اُلٹ ہے کہ وہ خاتون بیچاری پوری عمر تک ان کو کوئی نکال نہیں ملتا تو یہ ہمارے ہاں کی ایک بیماری ہے ورنہ دین میں پوری اجازت ہے کہ وہ جب بھی اس کے بعد چار مہینے دس دن تک نہ کریں اس کے بعد جب چاہے وہ شادی کر سکتی ہے بس اتنا کنفرم ہو گیا کہ جو بچہ پیدا ہوا تو یہ پہلے شوہر کا تھا تو یہ آجائے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر طلاق بھی ہو گئی تین مہینے پورے ہو گئے اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے لیکن عدد کے دوران کوئی اشارے کے نائے میں جو ہے وہ اگر کوئی میسج پہنچانا تو کر لو لیکن کوئی بقاعدہ اگریمنٹ کی معاملہ نہیں ہونا چاہیے یعنی اس میں ہوتا ہے کہ مثلا ایک صاحب جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں ایک بیوہ خاتون سے دس دن گزر گئے تو پھر اگلی سوچے فیصلہ کرے کرے یا نہ کرے اگلی کا اپنا ذوق ہے تو وہ کر سکتی ہے اور لیکن یہ اجازت نہیں کہ اس پیریٹ کے دوران کوئی اگریمنٹ نہ کرے یہ حکم لگا دی اور یہ بھی رخصتی سے پہلے طلاق کا قانون یہ بھی بتا چنہ علیکم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردو لهن فریدا ومتعوهن علی الموسیعی قدره وعلی المقتری قدره مطاعا بالمعروف حقا علی المحسنی اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق تو تم نے ہاتھ نہیں لگایا یعنی رخصتی نہیں ہوئی یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو مہر ویڈنگ گفٹ کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں مگر یہ تو لازم ہونا چاہیے کہ دستور یعنی شرفہ کے طریقے مطابق کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں یعنی یہ تب ہے کہ ایک نکاح تو ہو گیا خاتون سے ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی اور جناب اس میں جو آپ کا ایک مہر جو ویڈنگ گفٹ یہ ایک ٹوکن کے طور پر ہوتا ہے کہ مرد یہ یہ تیہ کرے کہ جناب میں نے پوری زندگی آپ کی خدمت کرنی ہے تو اس کے لیے ایک ٹوکن کے طور پر شادی کے وقت جو رقم دی جاتی ہے تو یہ اس میں یہ بتا دیا کہ ابھی تو جناب بات چیتی چلی رہی تھی نکاح کی ابھی مہر آپ نے نہیں دیا تھا تو اب دیں اگر طلاق کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کو ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور اس وقت بھی طلاق ہو گئی تو تب بھی سمان زندگی ضرور انہیں دو اور وانطلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فردتم لهن فريدتا فنسف ما فردتم الا ان تعفون او يعفو الذي بيده اقدت النکاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسو الفضل بينكم ان الله بما يعملون بسی اور اگر تم نے اگر طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی مگر ان کا مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر کا نص انہیں دینا ہوگا الا یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ یعنی مثلا لڑکی کے والدین ہیں اور یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور اپنے درمیان کے فضیلت نہ بھولو بے شک اللہ دیکھ رہا ہے اس کا جو تم کر رہے ہو یہ بھی بتا دیا انہیں کہ اگر یہ رخصتی نہیں ہوئی تو اب یہ طلاق کا پروسس چل پڑا ہے تو اب جو مہر اس کا تم نے نصف حصہ تو تم نے یہ کر دو اور کچھ نہ کچھ اور بینفٹس بھی دے دو باقی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ بینفٹس دے دو تو اب یہ آپشن اس خاتون کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی ہے کہ لڑکی کے لیے کہ وہ چاہیں تو وہ یہ چھوڑ دے کہ نہیں جناب یہ ہاف میں نہیں لوں گی کیونکہ اگر خاتون یہ چاہ رہی ہے نا انہیں شہدی کرنا چاہ رہی ٹھیک ہے درس ہو کے تو چاہے تو چھوڑ سکتی ہے اور اسی طرح یہ بھی بتایا کہ مرد کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ وہ پھر بھی پورا ٹوکن دے دے جو جتنا گرہ جن کے ہاتھ میں جو مہر کی تیہ ہوا تھا تو دے دو اگر اس کے لیے زیادہ اچھا ہے اور نا منیمم تو ضرور ہاف تو ضرور دو تو یہ لازمی صورت میں کر دے گی اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مرد اور خاتون دونوں کے لیے کس طرح کے بہنے فٹس اللہ تعالیٰ میں تیہ کی ہیں باقی انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں اسے اور کنٹینیو کرتے ہیں آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے اور ان سوالات کو ضرور ہی